میں ڈاکٹر حسیبہ خاتون لیکچررر پرو مارواری کالیج سبجٹ اول دو آج ہم لوگ پڑھیں گے ولی کی غزل اور اس کی تشریح تو چلیے دیکھتے ہیں ولی کی غزل کی پہلا شعر ہم لوگ دیکھتے ہیں شراب شونک سی سرشار ہے ہم قبو بے خط قبو حشیار ہے ہم اس شر میں ولی کہتے ہیں کہ ہم پر عشق کی شراب کا نشہ تاری ہے نشہ کی اس کیفیت میں کبھی ہوش آ جاتا ہے اور کبھی ہم بے خودی اور کبھی میرے اوپر بے خودی تاری ہو جاتی ہے میں بلکل بے ہوش ہو جاتا ہوں اور کچھ بھی ہوش نہیں رہتا ہے ان کا دوسرا غزل ہے سوری دوسرا شعر ہے دورنگی سوک تیری اے سرور انا کبو رازی کبو بیزار ہے ہم دورنگی سوک تیری اے سرور انا کبو رازی کبو بیزار ہے ہم اس میں شعر کہتے ہیں کہ اے ہمارے خوشکامت محبوب کبھی تیری انایت اور کبھی تیری بے تفاقی سے ہم پریشان ہیں جب تو مہربان ہوتا ہے تو خوش ہو جاتا ہوں اور کبھی جب تو بے رخی اختیار کرتا ہے تو ہم پر بیزاری تاری ہو جاتی ہے اور میں پریشان ہو جاتا ہوں تیسرا شعر ہے تیرے تسخیر کرنے میں سری جن تیرے تسخیر کرنے میں سری جن کبو نادا کبو ایار ہیں ہم اس شعر میں شعر کہتے ہیں اس میں ولی کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے پیار کو حاصل کرنے میں ہم کبھی بے وقوف بن جاتے ہیں اور کبھی چلاکی سے تجھے تسخیر کر دینا چاہتے ہیں مراد یہی کہ تجھے پانے کے لیے ہم ترہ ترہ کے جتن کرتے ہیں چوتھا شعر دیکھتے ہیں سنم تیرے نین کی آرزوں میں سنم تیرے نین کی آرزوں میں کبو سالم کبو بیمار ہے ہم سنم تیرے نین کی آرزوں میں کبو سالم کبو بیمار ہے ہم اس شعر میں شعر کہتے ہیں کہ اے سنم تیری مست نگاہوں میں التفات دیکھنے کی آرزوں میں یعنی میں تجھے دیکھنے کے لیے تجھے پانے تجھے تیرا دیدار کرنے کے لیے تیرا پیار پانے کی خواہش میں ہم کبھی بیمار ہو جاتے ہیں اور کبھی صحتیاب ہو جاتے ہیں پانچوہ شعر میں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں پانچوہ شعر ہے ولی وصل و جدائی سو سنم کبو سہرہ کبو گلزار ہیں یہ مقتہ کا شعر ہے آخری شعر مقتہ کا ہے جس میں ولی دیکھنی اپنا تخلص بیان کی ہے اپنا تخلص استعمال کی ہے ولی وصل و جدائی سو سنم کی کبو سہرہ کبو گلزار ہیں اس میں شعر کہتے ہیں کہ وصل اور جدائی سہرہ اور گلزار میں تضاد ہے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے تضاد یہ معنی اپوزٹ ہے دونوں ایک دوسرے کے تضاد ہے کہتے ہیں اے ہمارے محبوب تیری جدائی ہمارے لئے سوحان رخ ثابت ہوتی ہے وہ تقریف دیتی ہے تیری جدائی بہت تقریف دیتی ہے اور ہجر ہمارے لئے سہرہ وہ وصل ہمارے لئے گلزار بن جاتا ہے یعنی تیری جدائی تقریف دیتی ہے اور اکرس سے ملنا ہوتا ہے تو جنگل بھی گلزار معلوم ہونے لگتا ہے سہرہ اور وصل ہمارے لئے گلزار بن جاتا ہے یعنی جنگل بھی گلزار بن جاتا ہے وصل ہمارے لئے مسرت اور جدائی ہمارے لئے رنج و علم ثابت ہوتا ہے وصل ہمارے لئے مصرط یعنی جب ہم لوگ ملتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تمہاری ملن 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 لئے مصرط کے باعث ہوتی ہے اور جدائی ہمارے لئے رنج و علم یعنی بہت زیادہ غم دیتی ہے بہت زیادہ رنج و علم ثابت ہوتی ہے تو ولی دکھنی کا یہ شیئر اور اس کی تشریح امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو آج کے لئے اتنا ہی باقی نیکسٹ کلاس میں اللہ حافظ